انڈین گورنمنٹ ڈیلی میں امن ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی وہ چاہتے ہیں کہ یہ رائٹ سیسی طرح رہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کی جو ریشری اور جو گورنمنٹ ہے وہ مکنہ وہ اسے ایک ساتھ باہم جو ہے وہ مجھسادم ہے ہیومن رائٹس میں جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ورلڈ وائید کام کر رہی ہیں ان کا رسپونس کیسا ہے؟ ان کا رسپونس تو لیو قوم ہے انڈیا میں اس پر حکومت مودھک ہی نہیں ہے انڈیا حکومت آر ایس ایس کی ہے جب آپ کمیونل آدمی اوپر آکے بیٹھ جائے گا تو وہ پھر کمیونل ہی ریکٹ کرے گا اس کا بڑا آسان حالہ اس ایویلیپنٹ کو لیکٹ کرے گا کہ اس میں مسلمانوں کو شامل کر لیا جائے سارا اتجاج ختم ہو جائے گا حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مودھک کے اقدامہ جاری رہے تو شاید ہندوستان کے ٹوٹیں کا وقت آ رہے گا ڈیلی چل رہے اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لنچنگ ہے لوگوں کو زندہ جلایا جا رہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے یہ سارا کچھ پچھلے چاندک دن میں ہوا اور ٹرمپ واس ان ڈیلی ٹرمپ کے آنے سے ایک دن پہلے یہ روائٹس اپنی ایکسٹریم کو پہنچ گئے کیا ہو رہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر جنرلس اور آنلسٹ منیب الحاق صاحب موجود ہیں منیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جسس برالی جو ہے انہوں نے ایک دن پچیس کی رات کو رات دو بجے کے قریب انہوں نے آرڈر ایشو کیے انہوں نے کہا کہ ڈیلی کو کھولا جائے لیکن اگلے دن جسس برالی کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا کیا انڈین گارمنٹ ڈیلی میں امن ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی وہ چاہتے ہیں کہ یہ روائٹس اسی طرح رہے مسلمانوں کے خلاف جو بیسٹیلٹی اور بلٹیلٹی ہے اسی طرح ہوتی رہے آپ نے بالکل ٹھیک کا لیکن پہلے میں آپ کو پس پنسر بتاؤں گا کہ روائٹس سٹارٹس کیسے ہوئے دیکھیں 23rd فیبری کی صبح کو بی جے پی کے ایک مقامی نیڈر کپل مشرہ نے ایک ریلی نکالی اس ریلی میں انہوں نے اشتہال انگیز تقریب کی انہوں نے کہا کہ جو مسلمان بیٹھے ہیں جنو جبالا لیرو یومیوریسٹی شاہین باغ اور جانیا ملیا ہم ان کو یہاں سے اٹھوا لیں گے اگر یہ نہ اٹھیں ٹھیک ہے اب یہ وہ ریلی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ وہ وقت ہے جب بی جے پی لوز کر چکی ہے مسرابلی ان اسٹیٹ اسمبلی پولز ٹھیک ہے اب ان کی جب یہ ریلی ہوئی تو ریلی کی بعد ان کو کام ڈاؤن کرنا چاہیے تھے انہوں نے ساؤڈ ڈیلی میں جہاں پر مسلمانوں کی ایک سریعت ہے یو پی سے جہاں پر انتہا پسند بی جے پی کی حکمت ہے اور گجرات سے چار سو گھنڈے مکوائے ہوئے تھے وہ جو گھنڈے تھے وہ ریلی کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے اپسلوٹی اچھا شو انہوں نے یہ کیا کہ وہ ریلی کو اٹینڈ کرنے کے لیے لیکن وہ ریلی کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ مسلمانوں کو ماننگ دیا تھے جس میں ادھر ان کی ریلی قتم ہوئی ہے ادھر انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں کی بستیاں پر اور پولیس انڈی ٹی وی انڈیا کے ایک بڑا چینل ہے اور بڑا کریڈبل ٹی وی سمجھے جاتا ہے نیو ڈیلی ٹی وی اس کے ان کے جو چیف ایکزیکٹف ہے انہوں نے پرانے روئے مشہور صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ دلی پولیس کمینل ہو گئی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں انہوں نے سارا منظر کو دکھایا اچھا دیورنگ دی مین ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ آگئے احمد آباد یہ فسادہ ہوتے رہے تئیس چوبیس پچیس کو وہ آگئے یہ فسادہ جلتے رہے اب جب دنیا کا سب سے بڑی طاقت کا سربراہ دلی میں بیٹا ہو اور فسادہ دھو رہے ہوں تو دیفنیٹلی یا تو گورنمنٹ کی زمد آرہی ہے یہ جیدیشری کی زمد آرہی ہے اب میں آپ کے سوال کی طرح باتا ہوں کہ جیسٹس مرالی ہے کیونکہ دیکھئے اگر حکومت کچھ نہیں کرے گی تو پھر جیسٹس آبیسٹی کسی جیدیشری کو کچھ کرنا پڑے گا کوئی بھی شین بندہ جائے وہ ریلائز کرے گا کہ یہ ہے سکی سام ایکشن گورنمنٹ جو ہے بلکل خاموش پن اچھا اور یہاں میں آپ کو بتا تھا مسلمانوں کے ساتھ کسنا ہو رہا تھا اور ان کو روک کہا جاتا ہے کہ جائے شریران ہندو کنار لگا وہ نہیں لگاتے تھے اوکے ٹھیک ہے پڑھون اتارو پجامہ اتارو شلوہ اتارو ہم تمہاری کریں گے تو یہ ہاں تھے اچھا جو لوگ مارے گئے ان تین دنوں میں ان کو مارنے کے لیے ان کو لینے کے لیے ایمیلنسز نہیں آئیں ان کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت موٹر سائیکلز پہ سائیکل رکشرز پہ حسبہ پچھایا جب یہ سیٹویشن جسٹس مرالی کے نوٹس میں آئی تو جسٹس مرالی نے فوری طور پر دو بجے رات عدالت گئی اور انہوں نے کہا کہ دیلی پولیس فوری طور پر جو علاقے ہیں ان کو وہاں جائے وہ ان علاقوں کو کھولے اور زخمیوں کو فوری طور پر حسطالوں میں بچایا جائے جو پاسبل ایڈ ہے حسطالوں میں ان کو دی جائے وہ دو بجے یہ فیصلہ کیا ڈھائی بجے تک ڈھائی بجے ایک عدالت امیر چاہو منسٹر نے لگائی اور انہوں نے کہا کہ جسٹس مرالی کا فوری طبادلہ کیا جاتا ہے اور صبح یہ دیلی میں نہیں ہوں گے یہ کہیں باہر ہوں گے اور ان کا طبادلہ جہاں بھی ہوگا وہ دیلی کے ان اکامات سے کوئی تعلق نہیں اچھا تین بجے دیلی پولیس نے یہ سارے اکامات نالنگوائیڈ کراتی تھی اور کپل مجرہ سمیت جو دوسرے ہارلائیڈرز کے خلاف پرچے ہوئے تھے وہ سارے خانش کر دی اب دیلی کے مطالق میں ہوتا تھا دیلی دیلی فیڈل کیپٹل ہے اور ان سی آر نیشنل کیپٹل ریجن دیلی میں جو سبائی امن اومان ہے لائن اوٹر ہے it is not a question of the provincial government it comes under the domain of of home minister home ministry ministry of home minister اب دیکھئے آپ مجھے باہت آئیے کہ prime minister موجود ہے دنیا کا سب سے بڑی طاقت کا صبرہ موجود ہے ساری انڈین مشین ری مہاں پر موجود ہے اور مسلمان چار دن میں 47 مسلم جو ہے وہ مارے گئے اور more than 200 جو ہے اب اس سے ایک تو بیٹڈاؤن انڈیا کی گورنمنٹ کا ہے اور ایک بیٹڈاؤن انڈیا کی جوڑیشری کا آتا ہے اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کی دنیا کی آنکھیں کھول اس سے پہلے منیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب امریکن پریسیڈن وہاں پہ موجود ہے اور امریکن پریسیڈن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریسیڈن اکیلا ہے پوری دنیا انٹراج انٹراج پوری دنیا اس کا انٹراج تو موجود ہے پوری دنیا کا میڈیا اس کو وہاں پہ کور کرنے کے لیے موجود ہے اور لائف دکھا رہے ہیں اور لائف دکھا رہے ہیں اگر لائف دکھا رہے ہیں اور کسی جگہ پہ روائٹس ہو رہے ہیں اور پوری سیون کے قریب لوگ جو ہیں they died and how many of the گارڈ انجر you never know actually how is it possible کہ انٹرنیشنل میڈیا اتنا سیلف فوکسٹ ہے اور ان کے ذین میں یہ کوئی پریوریٹی نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور اس کو پروجیکٹ کیا جائے یہ اس پہ بات کیجئے اور میں نے خیال کہ ڈرون ٹرمپ نے بھی اس پہ بات کیا دیکھیں ڈرون ٹرمپ نے صرف سے اس محصے کو کوئی بات نہیں کی انہوں نے لپ سر بس کی احمد آباد میں پاکستان کی تعریف کی کہ امران خان کے ساتھ ان کی اچھی کوئیشن ہے لیکن انہوں نے دو باتوں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دو باتیں کریں یہ دو کشمیر بات کریں انہوں نے کشمیر کی سالسی کی بات کی لیکن جو لاک ڈاؤن ہے پچھلے سات ماہ سے اس کی کوئی بات دیکھیں نمبر ون نمبر ٹو میں سمجھتا ہوں کہ سیول ایمنمنٹ ایکس پہ ان کو بات کرنی چاہیت it has become a global issue it is no more انڈیا's internal issue سیول ایمنمنٹ ایکس کی بیت تئیس کورڈ مسلمانوں کو آپ marginalize کر رہے ہیں ان کو آپ isolate کر رہے ہیں آپ کس طرح اتنی بڑی population کو Muslims in India constitute the biggest minority on the globe اب کس طرح ان کو جو ہے وہ جو کریں گے اچھا اس سے ایک جو international media ہے بی بی سی نے کچھ کچھ filmیں بھی دکھائیں ہیں CNN نے بھی دکھائیں ہیں تمام چینلزیں دکھیں لیکن میں سمجھتا ہوں اب وقت آگیا ہے کہ تب کیمرے کی بجائے انڈیا کے خلاف ایک sanctions بھی ہونی چاہیے اس کو threat کیا جائے مطلب financial election task force میں ساری terrorism کو پاکستان میں نہیں ہو رہی ہیں انڈیا میں بھی بہت سے black money ہے انڈیا میں بہت سے جو ہے وہ crime ہو رہا ہے کیا انڈیا financial action task force کے ریڈار پر نہیں آتا کیا انڈیا سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے ہاں سے جو black money flow ہو رہی ہے یہ کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے human rights پر جو different organization worldwide کام کر رہی ہیں ان کا response کیسا ہے یا کیسا ہونا چاہیے دیکھیں ان کا response تو لیوک وام ہے ٹھیک ہے جی اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خطرہ نہیں ہے ان کو خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے ان کو حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ انتہا پسندی ہر مذہب میں ہوتی ہے شاید ہو سکتا مسلمانوں میں بھی ہو لیکن اس مسلمانوں سے زیادہ انتہا پسندی جو ہے وہ انڈیا میں ہے انڈیا میں اس وقت حکومت مودی کی نہیں ہے انڈیا میں حکومت رسس کے جو چیئرمن ہے موہن بھاگویت وہ صبح اٹھ کے روزانہ بھاشن دیتے ہیں جو دوسر درشن سے لائیو آتا ہے اس بھاشن کی روشنی میں حکومت اپنی پرارٹی سیٹ کرتی ہے اور وہ دیکھتی کہ اس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا دیکھئے اگر آپ اسی طرح چلاتے رہیں گے دنیا کو پورا خطہ میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ دی سیبلیز ہوگا مودی کی بحیث سے اچھا انڈیا میں اگر آپ دیکھیں اور دیلی میں دیکھیں اور جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے کٹھے رہتے رہے ماضی میں کوئی اس طرح کی آپ کو پریسیڈنٹ کوئی انسیڈنٹ کوئی ایسا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جہاں پہ اس لیول پہ اور اتنے بڑے روائٹس جو ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو تارگٹ کیا گیا ہو ان کی لنچیں کی گئی ہو دیکھیں ایک تو واقعہ بلکل ابھی دس پندرہ سال پہلے گجرات کا ہے گجرات اس میں جو نشانہ تھے وہ سکھ تھے مسلمان نہیں تھے اب ہم انڈیا میں جو صورتحال ہوتی ہے وہ اتنی سپیسیفک ہو گئی ہے کہ اندرہ مرے گی تو اس سکھوں کو مارا جائے گا اور اگر مسلمانوں کا خلاب قانون ہوگا تو مسلمانوں کو مارا جائے گا میں سمیتا ہوں کہ خشمند سنگھ نے جو دوزار تی میں کتاب لکھی انڈ آف انڈیا انہوں نے کہا تھا کہ موڈی نے جو کچھ گجرات میں کی ہے اگر یہ موڈل اس نے سارے ملک پہ نافذ کیا ہندوستان ٹوٹ جائے گا آج مجھے ان کی بات دلکل دلکل لگتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک ہے اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر موڈی کے اقدامہ جاری رہے تو شاید ہندوستان کے ٹوٹیں کا وقت آ رہے اچھا باقی جو منورٹیز ہیں ان کے اندر بھی ان سیکیورٹیز اپنی جگہ پہ موجود ہیں دو جو نیا ایکٹ انٹریڈیوز کروایا گیا اس میں ان کو دو پروٹیکشن دی گی ٹارگٹ مسلمانوں کو کیا گیا لیکن جو کرن روائٹس ہیں جہاں پہ جس طریقے سے جو انسانوں کی تظلیل کی جاری ہے اور انسانیت کی تظلیل کی جاری ہے اس پہ سکھوں اور باقی جو منورٹیز ہیں ان کا کس طرح کا رسپونس ہے دیکھیں ہندووں نے جو سمجھدار ہندو وہ موڈریٹ ہندوز ہیں جو لیبرل ہندوز ہیں وہ سکھ ہیں انہوں نے مسلمانوں کی طرف داری کی ہے آج جو اتجاج ہو رہا ہے شاہین باغ میں اور جینوں میں اور جیمیہ ملے میں اس میں جو موڈریٹ ہندو ایلیمنٹس ہیں یہ سیمی یہ سکھ وہ ہاں جو نورتھ میں جو ہارڈکور ہندوز ہیں ان کا ایک اپنا لگستانس ہے ورنہ جو موڈریٹ ہندوز ہیں اچھا ہر ہندو جو ہوتا ہے وہ کوئی ادعاوزن نہیں ہوتا ہر ہندو آر ایزز کا نہیں ہوتا ہندو میں بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں موڈریٹ لوگ بھی ہیں لیبرلز بھی ہیں اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ موڈری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بیئیسے ملک کو نقصان بچے گا لیکن چوکہ فیصلہ سازی کی قوت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے وہ کر کچھ نہیں سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ملیم صاحب مجھتا ہوں کہ 23 کلوڑ کے مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں اب ڈیلی کے اندر جو کچھ ہوا اس پہ باقی مسلمانوں کا ریکشن کی ہے جو مجورکی ایریاز کے مسلمان ہیں وہاں پہ آر دی ریکٹنگ اگینسٹ اس کوئی سٹنز ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں کشمیر پھر یو پی آتا یو پی میں ہندو کی حکومت ہے ہارڈکور ہندو ہے پڑت یو گینات ٹھیک ہے جی تو وہاں تو اتنی مضبوط گریپ ہے کہ ہو کچھ نہیں لیکن حکومت سے تو کوئی فرق نہیں پارتا اگر وہ مجورٹی میں ہے تو باہر تو نکل سکتی لیکن لیکن وہ جو دلی میں حشر ہوا ہے ان کو ڈرہا گئے ان کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی جس طرح کہ ہاں بنگال سے بہت رسپونس آیا بنگال کے چیف منسٹر محمدہ بینر جی نے بڑا سٹرانگلی اس پر ریکٹ کیا ہے تھرور آؤٹ انڈیا میں جو صورتحال ہے بالکل موڈی کے خلاف ہے موڈی جو ہے وہ آئیسولیٹ ہو گئے ہیں لیکن موڈی کے پاس لوگ سببہ میں اتنی اکثریت ہے کہ فورتہ مومنٹ ان کی حکومت کو خطرہ کوئی نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے ہندوستان میں کوئی سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے آفٹر موڈی پہلے یہ تھا کانگرس ہی کانگرس آنفورشنیٹلی ڈیلیورٹ نہیں کر پا رہی راہل گاندی لو پرفائل میں رہتے ہیں اور سونیا گاندی نے جو ابھی دو تین دن پہلے میں نے ان کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ جی امید شاہ کو فورتہ پر سٹیپ ڈاونگان ان کو استیبہ دینا چاہیے کیونکہ ذمہ داری وہ ہے ڈومین ان کی ہے تو ریسپانس ہے لیکن اس شدت کا نہیں ہے جس شدت کا مسلمانوں کو آئیسولیٹ کیا گیا جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ سٹنس تھے وہ ڈسپرس ہو گئے ہیں کہ کیا ان کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے اس واقعے کے بعد ان کی انٹینسٹی بڑھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وائلنس سے ہوتا always erupt وائلنس لیکن اگر کچھ خبریں ہیں اس قسم کی کہ آج کل میں ہی کچھ کریکڈاؤن کرنے والے اگر یہ کریکڈاؤن کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بلڈ چیٹ ہوگا اور وہ بلڈ چیٹ پھر کسی بھی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ افغانستان میں ایک معیدہ ہوا ہے کال اور اس کے نتیجے میں دیکھیں اب اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک کنٹری آلیڈی وولٹائل ہے افغانستان ایسے میں انڈیا کو اکل کرنی چاہیے اور انڈیا کو کوئی اس اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جس سے خطے میں انسٹیبلیٹی بھلے گورنمنٹ کے بہاب پہ گورنمنٹ کس طریقے سے ایک کر انڈین گورنمنٹ میں جانا شاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے کچھ ان کو کوئی رلیف نظر آتا ہے یا اسی طرح یہ جاری رہے گا بکرز رائٹ سکر بڑھتے رہیں دیکھیں مودی کی جو سوچ ہے وہ کمیونل ہے ان کی سوچ ہے وہ ناشنل نہیں ہے جب آپ کمیونل آدمی اوپر آکے بیٹھ جائے گا تو وہ پھر کمیونل ہی رییکٹ کرے گا جس طرح میں نے امکہ دلی پولیس کمیونل ہو گئی ایم ڈی ٹی وی نے کہا مودی کو چاہیے کہ سب کو اکراس در بورڈ لے کے چلے اس کا بڑا آسان حال ہے سوال ایم ڈی ٹی ایک ہے کہ اس میں مسلمانوں کو شامل کر لیا جائے سارا اتجاج ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنی سی صرف اب دیکھیں قانون مند ہے قانون کو اسمانی صحیفہ نہیں ہوتا قانون میں ایم ڈی ٹی اگر اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اگر ایم ڈی ٹی اگر ایم ڈی ٹی اگر ایم ڈی ٹی اگر اس تیج پہ وہ کہتے ہیں یار کچھ تو ملے نا تو آپ پھر کشمیر سے بیک آؤٹ کر دیکھیں کہ یار اچھا ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ وی گارٹ سامتنگ گوڈ فر آس یہ آپ کی بات روست ہے لیکن لیکن جو مودی ہیں ان کی کوئی نورمل لائف نہیں گزری تو ان میں وہ لچک نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے ایک نیتا میں ایک بہان سٹیٹسمنٹ میں وہ چیز نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گے نہ ان کو آر ایس ایس کرنے دے گی کیونکہ ان کا جو کٹرول ہے وہ آر ایس ایس کے ہاتھ میں آر ایس کبھی وہ نہیں کرنے دے گی لیکن مسئلہ کا پیسپول حل پھر میں کہوں گا یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سپیس دے دیں سیول ایمنمنٹ ایک پہ یہ سارا تجار جو ہے وہ خود بہت ختم ہو جائے گا اگر وہ کریکٹرم کرتے ہیں تو معاملات خراب ہو جائے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ یہ بڑا انفارچنیٹک واقعہ جو ہے وہ چل رہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ امن ہو اور مسلمانوں کی زندگی ارسپیکٹیو کہ وہ مسلمان ہیں یہ کچھ اور مضائب سے ہیں انسانیت کی تظلیل نہیں ہونی چاہیے اور جس طریقے سے ہم نے یہ ریسٹ واقعات دیلی میں دیکھے یہ بہت دکھ والی بات تھی اور اگر بی بی سی کی وہ مووی ریسٹلی سامنے نہ آتی جہاں پہ انہوں نے دکھایا کہ فیملیز کی سفرنگ کس لیول کی ہیں وہ رات دینے والی باتیں ہیں اور ہم سب یہ سیریٹی پرویلز اور انڈیا میں مسلمانوں کے لیے آمن والی بات ہوں بہت دیکھے